جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے از فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کا نکاح پڑھایا تو اس کے بعد یہ دعا دیا اللہ ما اسے جدہم وجما شملہم و بارک علیہم و اخرد منہم ذریتا صالحا اور نکاح میں تکلف بھی سنت ہے اور سادگی بھی سنت ہے اور درمیانہ بھی سنت ہے یہ ساری چیزیں مسنون ہیں مارے دینی حلقوں میں انتہا درجہ کی شدت سادگی سادگی تھوڑا سا تکلف کرو اس سے تو مسجد بن سکتی تھی اس سے تو دس غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی یہ جملے بھولتے ہیں مارے دنیاوی حلقوں میں خرافات لعولاب اور منکرات اس کا نام شادی وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے میرے نبی کی زندگی میں سارے نمونیں موجود ہیں جب نکاح کے بعد جب رخصی کا موقع آیا تو آپ نے حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت ام سلمہ یہ تین ایک جماعت تھی باقی ایک جماعت تھی ان تینوں سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے میری بیٹی کو دلہن بناو میری بیٹی کو دلہن بناو ایک ہمارے ساتھی فوت ہو گئے کہنے کہ میں تجڑے کپنا بیٹھی آئی ان یہیں ٹور چھڑی وہ اس کو فخر سے بتا رہے تھے بھائیو پوری سیرت پہ نظر ہونی چاہیے تکلف بھی ہے اعتدال بھی ہے اور سادگی بھی ہے چونکہ تینوں طبقات امت میں موجود ہیں امام مالک رحمت اللہ لیس بن سعد اور امام مالک ایک زمانہ ہے فقاحت میں دونوں برابر ہیں نصیم میں امام مالک آگے نکل گئے کہ ان کی فقہ چلی ان کی مصر میں ختم ہو گئی بہت مالدار تھے پچاس آزار دینار سالانہ آمدن تھی سخیوں کے بادشاہ تھے جب وہ سفر فرماتے تھے دریائی تو ایک بیڑے میں خود اور ان کے علماء طلبہ دوسرے بیڑے میں اہل خانہ اور تیسرے بیڑے میں باورچی اور کھانے کا نظام ہوتا تھا امام مالک نے خط لکھا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے غصفر کی بوٹی دو جس میں کپڑے رنگین بنانے ہیں مالک جیسی ہستی غصفر وہاں مہنگا تھا مدینے میں مصر میں سستا تھا تو انہوں نے دس جوڑے بنانے تھے پانچ بنانے تھے بیس بنانے تھے تھوڑا سا چاہیے تھے امام مالک نے تیس اونٹ بھر کے بھیج دیئے غصفر کے تیس اونٹ انہوں نے کچھ استعمال کی اور باقی پانچ سو دینار میں فروخت کی پانچ سو دینار جو کروڑ کے لگ بھگ بن جاتا ہے امام مالک نے اتنا احتمام فرمایا اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے کہ مصر سے زافرانی رنگ کی بوٹی منگوائی جس سے ان کو دلہن کے کپڑوں کو رنگین کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے تو یہ سارے میرے نبی کی نمونے ہیں اور زینب کے ولی میں پر سارے مدینے والوں کو کھانا کھلائے گی حضرت علی رضی اللہ علیہ ورہ احتمام سے تشریف لائے اونٹنی پر آئے اقیل آئے سلمان فارسی آئے اور آپ نے بڑے عزت کے ساتھ علی کو اندر لے گئے اس فاطمہ کو اٹھا کر ان کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک تجھے نبی کی بیٹی مبارک اور فاطمہ سے فرمایا بیٹی مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ ساری چیزیں نہ غریب تکلف کر سکتا ہے نہ مالدار صادق پہ آسکتا ہے لہذا شریعت نے سب کو راستے بتائیں ہیں سب کو نمونے بتائیں ہیں تکلف ہو نافرمانی نہ ہو حضرت عمر کا گزر ہوگا کچھ شور شرابہ تھا آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے کہا جی شادی ہو رہی ہے آپ نے فرمایا انہیں کہا ڈھول تو بجائیں ڈھول تو بجائیں کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے صرف فقہ اور سہائی ستہ اور قرآن کافی نہیں سیرت ساتھ سیرت میرے نبی کی صحابہ کی سیرت پھر جا کے ساری تصویر واضح ہوتی اور سامنے آتی اللہمہ اسجدہم وجما شملہم بارک علیہم واخرد منہم ذریتا سالہہ اللہمہ اسجد جدہم وجما شملہم بارک علیہم اخرج منہم ذریتا سالہہ اللہم اصر جدہم وجما شملہم وبارک علیہم و آخر منہم ذریتا سالہا اللہم االف بین قلوبہم و اصلہ ذات بینہم اللہم االف بین قلوبہم و اصلہ ذات بینہم و اوزعہم ان یشکرون علمتقلتی انعمتہ علیہم و علی والدہیم الہ الحق آمین و صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم